یہ سڑک ہے آپ اس کو دیکھیں اور یہ گاری روڈی یہاں پر بہتا ہے کہ وہاں پر پارکنگ بھی نہیں ہے اور دوسرہ انہیں روڈ پر منچرمنٹ لیا کچھ سائن بورڈ لگاتا ہے جس کے اوپر لکھا ہو کہ یہاں پر پارکنگ نہیں ہے نو پارکنگ کا سائن بورڈ لگاتا ہے وہ بھی نہیں لگایا ہوا روڈ سے سائٹ پر اگر گاری کھڑی کی ہے تو اس کو اٹھا کر لے ہیں اور اس کا جو فائن ہے وہ دو ہزار روپے ایک گاری کا فائن ہے اس وقت بھی تقریباً دس سے بارہ گاری یہ ہیں کہ وہاں پر لائے پر اور دو لیفٹ رائی کے مصاصل یہ جاتے ہیں وہاں سے گاریاں اٹھا کر لاتے ہیں ہم نے سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہاں پر ایک فارٹریگ کھی ہوئی ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں اس کو اٹھا کر لائیں تو اس کو جی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ابھی آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں یہ لیفٹر والے کو لیکن دو لیفٹر یہاں پہ کھڑے ہیں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں اس کو بھی اٹھا کر لائیں کیونکہ چھوٹی گاڑیاں تو یہ لے آتے ہیں اب ان کو بھی لے کر آتے ہیں تو پھر تو ہم کہیں گے کہ قانون بھی سب کے لیے بڑھا بڑھا ہے حالانکہ وہاں پر یہ قانون نہیں بنتا کہ نو پارکنگ کا بورڈ بھی نہیں لگا ہوا اس کے باوجود وہاں سے گاریاں اٹھا کر یہاں پر لے ہیں جو آڈر ملنا اس کو فالو کرنا کیا کہتے ہیں آپ کو چاہیے نا آپ کو سپاڈی نے جو ہیں ان سے رابطہ کریں آپ جنری ہیں بالکل ہے لیکن ان کا جو آدر اس کو ایکسی کی اٹھا رہے نا آپ پانچے گاری اٹھا رہے نا میں یہ بات سنی میں نے کہا یہ سامنے آفیز ہے آپ اندر چلے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو منع کیا کہ بڑی گار کو نہیں سر میں نے کہا تو آیا آپ جائیں نا اُن سے پوچھ رہے کہ کس چیز کو لو کیا کہاں سے لو کیا 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 بڑی گاری کو نہیں اٹھانا یہ نے کہا یہی میں کہنا کو کیوں نہیں اٹھا رہے جو جس گاری کے پیچھے ایڈو کر لیکھا ہے جس کو گرین نمبر پہ لگی پہ لگی آیاں ایک نگاری ہوں میں میں دکھائے سیکھیں گاری میں آپ کو دکھائیں ایک تک کیاً اٹھا لیتے ہیں لیکن یہ تو اب جس اٹھا لیا ہے یہ جو ملد CONST اس کا آپ کو تمہارا ہے اس کا مطلوب ہے کہ وہ بڑی غیرے میں بندہ ہے تو اس کو کوئی مصادر نہیں اس پر کسٹی نہیں ہے اس کا بھی ہوتے ہے اس کی کوئی پسٹی نہیں ہے اس پر اکٹھ دیتے ہیں اکرہ کو اس روٹ میں رکھیو گرین نمبر پر گرین نمبر پر اس کی متعددگاریں آپ کو کھڑی ہوتی ہیں اس روٹ میں میں ام نے آج تک دیکھا ساتھی بھی وہاں پھر کھڑی ام کہلے ہیں کہ اس کو حکر کردائیں ہمارے جو میک میں کے بندے ہیں ان کے لئے چلا رہے ہیں پھر ہمارے بھائی کے ہوئے ہیں اور اگر ہوئے بھی آئے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہوئے بھی آئے تو سب سے یہ کہنا ہے اگر سیول میں آئے تو یونی فارم میں آئے چاہتا ہے آپ نے پتا ہے میڈیا ہوجی انٹروی نہیں کرسا تھا اجازت لیا انترکو گیا ہے سارجی آپ سے پرمیشن لیے پہلے میں نے آگیا میں نے آپ کو دی نہیں ہے میں نے کہا کہ لکھی پری پرمیشن لے کے ہیں ایک میرے بانی très ones اس میں دیکھے میرے بات سنیں ملی جو ملہ جانبان کی پرمیشن لے میری بات سنیں sommھیل میں نے تو کرنا چاہتا ہے اب reported آپ کو پوائنٹاötو viu لے لوں کو پر sellات میں اگر آپ کو پوائنٹا پڑی بانی ہے ملال یا ملال یا ملال موسیقی 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 پہلے ان سے مل لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ گاریاں یہ اٹھا کر لائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ جو سائن بور لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ پر پارکنگ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ نہیں کر سکتے وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پہلے انسی ویڈیو بنائیں گے کہ وہاں پہ کیا بورٹ لگے ہوئے ہیں اس کے بعد آکر ڈی ایس پی ساپ سے ملے یہاں میری گاڑی گھڑی تھی یہ سڑک ہے آپ اس کو دیکھیں اور یہ گاڑی میری یہاں پہ گھڑی تھی وہ لوگ نے کہا ہے کہ یہ آپ کی گاڑی جو نے سڑک کے اوپر گھڑی تھی یہ ایک دفعہ کیم ہے یہاں پہ گھڑا کے دکھا دیں کہ کہاں پہ یہ بورٹ لگا ہے آپ دور تک دیکھیں کوئی نوے پارکنگ کے بورٹ لگا ہے تو میں جرمدار ہوں میں دو ہزارتی بھی جائے میں چار ہزارت ہوگا کہیں پہ لگا یہ پولیس کی گاری ہے کوئی بورٹ نہیں لگا پولیس کی گاری دکھائیں وہ اس پر روٹر لگا ہے وہ دکھائیں آگے فارچنل لگے ہی ہیں ساری دکھائیں گاریاں ساری دکھائیں گاریاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ایسی ہے یہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ فارچنل وہاں پہ کھڑیا ہے ہمارے ساتھ چلیں اس کو اٹھائیں آپ کی گاڑی کہاں پہ کھڑی تھی میری گاڑی ان گاڑیوں کے بیچ میں تھی یہ میرے سے پہلے کی گاڑی ہیں اور میری گاڑی اٹھائی گئی ہے وہ باقی گاڑی یہ ساری گاڑی ہیں اس وقت کھڑی ہیں ان کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں کیا مسئلہ مطلب یہاں 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 پیچھے ایڈوکیٹ لکھا ہے کوئی روٹر والی گاڑی ہے کوئی سرکاری گاڑی ہے پولیس کے ڈالے کھڑے ہیں اور یہ ان کو علاؤ ہے اور ہمارے پرائیوٹ جو بندے ہیں جن کو سی پیو صاحب نے بلایا ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے میں اندر گیا ہوں واپس آئی ہوں تو میری گاڑی اٹھائی گئی ہے جی ناظرین یہاں پر جو عام شہری اگر آتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے یہاں پر وہ اپنی گاری کھڑی کر رہے ہیں یہ روڈ سے نیچے بھی گاری پار کرتا ہے تو اس کی گاری اٹھا کر لے جائیں گے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایڈوکیٹ ہے کوئی کسی گاری کو سرکاری نمبر پر لگی ہے یا کوئی پولیس کی گاری ہے اس کو یہ لو ہے کہ وہ یہاں پر اپنی گاری کھڑی کر رہے ہیں ہم ان کو کہتے رہے ہیں کہ وہاں پر نو پارکنگ کا بوٹ نہیں لگا ہوا لیکن انہوں نے کہا آپ جا کر چیک کر کے ہیں وہاں پر بوٹ لگا ہوا ہے لیکن ہمارا کیمرمنہ نے آپ کو سارا گھما کر دکھایا ہر طرف سے کہ کہیں بھی نو پارکنگ کا بوٹ نہیں ہے اور یہ گارییں ابھی بھی یہاں پر کھڑی ہیں یہ شاید ان کو یہ جانتے ہیں ان کو یہ کن کی گاری ہیں اس لیے نہیں اٹھا رہے کوئی عام شہری ہے جو باہر سے آیا ہے اس کی یہ گاری اٹھا کر وہاں پر لے گئے ہیں اور دو ہزار پر کا چلان رہے ہیں اس میں گاری میں کہ جہاں پہلے ہی عام کی بqingوں میں بھیجلی کے بھیلون کی عام جو ماری ہوئی ہے وہاں پر یہ دو ہزار پر آم شہریکو ہے ہیں وہ چلان کر رہے ہیں وہاں پر جائی سے کہاں کھوسٹ ہے ایک اٹھاگا کہ ڈی ایس پی صحب سے ایپس اٹھا کہ موجود ہیں لیکن وہاں پر ہی آئی ہے کہ ڈی ایس پی ص 밀ہبuman جات پر مجوض نہیں ہے اس کی میٹنگ پر مجھولر ہیں وہاں پر مجھول کے متر کافہ صاحب کے ساتھ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ میٹنگ میں آئے ہیں کبھی ہمیں کہا گیا کہ آپ کو کمپلین درست کروا کر پچھلے جائیں تین دن میں اس کی کوئی پوٹ آئے جائیں گے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میم سے بلا دیں ہم ان کو شکایت درست کروا دیں کہ وہاں کوئی پوٹ نہیں لگا ہوا وہاں کوئی فارکنی نہیں ہے تو کس طرح سے مارکاری وہاں سے فارکر لے گئے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں ملایا نہیں گیا لیکن ابھی تک ہمیں یہیں کوئی پیٹیلیس سے آیا ہے یہ جو ہوتا زید ہیں یہ اکتو دن میں ساتھ پھول گئے ہیں یہ بھی اکسے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میم کے ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو جو اکتما ہے ہمیں سامنے پیچھ کریں